یہ کشمیر پاکستانیوں کا ہے اور اس میں پاکستانی مسلمان قوم رہتی ہے کشمیر کے دونوں رخ ایک ہی رخ ہے مقبوضہ کشمیر اور پاکستانیوں کا ایک ہی ہے اور اس کو ہم نے لینا ہے اور ہماری قوم وہیں پر رہتی ہے اگر بھارت راضی طریقے سے دے دے تو بہتر ہے بین اللقوامی طریقے سے دے دے تو بہتر ہے ورنہ اس کے حلق میں سے دو انگلیاں ڈال کر کشمیر شین لیں گے کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہیے ان کو آزادی ملنی چاہیے انہوں نے اپنی جانے دی ہیں اپنی قربانی دی ہیں یہ انہی کا حق ہے انہی کو بننا چاہیے یہ بالکل بننا چاہیے اور انشاءاللہ بنے گا کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور ہم لوگ ساتھ ہے اس کے یہ ہمارا سرزمین ہے اب ان پر ظلم ہو رہا ہے انشاءاللہ اس ظلم کا کمر ٹوٹے گا اور کشمیر آزاد ہو گا اور یہ ناکام حکومت مودی کا جو ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ یہ دیشتگرد ہے اب انشاءاللہ یہ اور بے نکاب ہوگا ملک کے سامنے اور یہ انشاءاللہ نیسو نابوت ہوگا ایک سال ہو گیا ہے لوگ ٹون ہوئے ہیں جبکہ یہ دنیا نے دیکھا تین مہینے میں کیا ان کی حالت ہو گئی ہے اور انشاءاللہ کشمیر جو ہے وہ باکستان کا حصہ بنے گا اور بن کر رہے گا اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ بتا نہیں سکتے ہیں کوئی آواز نہیں اٹھاتا ان کے پر آواز اٹھانی چاہیے وہ بھی مسلمان ہیں فاس تو ایسے ایسے ہیں کہ وہ ایسے نکلیں مودی کے لیے کہ وہ سب چیزیں سنسر ہو جائیں گے وہ ہمارے تو الفاظ ایسے نکلیں گے دل سے اور کشمیر پہ واقعی اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ وہ اب ناقابل ہیں برداشت ہے وہ اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کرے اس کے اندر ہماری حکومت اپنا کردار ادا کرے اور کوئی ایسا ایکشن لے گے جو ان کو ان کا حق مل سکے اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہیے لازمی بننا چاہیے یہ پاکستان اپنی کوئی مرضی تھوپنا نہیں چاہتا ان کے اوپر یہ تو آج آزادی کو انیس سو سنٹالیس سے یہ چلتا ہو آ رہا ہے پھر ان کو حق خود ارادیت دیا جا وہاں کے لوگوں کو اپنا کیا اگر ان کا ہی ویجن یہ ہے کہ ہمیں جانا ہے پاکستان کے ساتھ پلکل we are welcoming them ان کو ہم خوش حمدت کہیں گے ہمارے ساتھ ان کو لیں گے بالکل ہمارے بھائی ہیں کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ انتہا سے زیادہ بڑھ چکا ہے اور یہ مودی حکومت اور یہ جو انڈیا کر رہا ہے یہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور اب یہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد اس کی آزادی ہوگی اور پورا عالم برادری اس کو دیکھے گی انشاءاللہ اور یہ جو ظلم کے اوپر ماں بہنوں کی عزت لوٹی گئی ہے یہ سب کچھ اللہ تعالی ان کا حساب لے گا جب تک سارے مسلمان ایک نہیں ہوں گے متفق نہیں ہوں گے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں اقریت جیسا سمجھا جا رہا ہے یہ ہمارا سلوک ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی بے حیثیت ہے اس وقت سے یہ سارا کچھ ہم سب دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ایک نہیں ہیں جب ہم سب ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ اس چیز کے اندر بھی ہمیں افادیت آسل ہوگی اور انشاءاللہ آپ اس کو فیس کر چاہیں گے اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان ایک ہے